رہ کے بچانا ہی تو اصل امتحان ہے اور اس میں ہوگا مسئلہ تو اللہ بھی تو کہتا ہے کلو بنی آدم خطا یہ اس لیے کہتا ہے اللہ کیونکہ اللہ کے نفس نے فرمایا ہے ہر بندہ خطایاں اور گناہ کرے گا کیونکہ وہ گزرے گا اس سے تو گناہ کرے گا جب گزرے گا ہی نہیں تو خطا کیسے کرے گا اور انہوں نے کہا کہ نا میں شادی کروں گا ایک نے کہا ہے نا میں روزی رکھتا رہوں گا اور ایک نے کہا میں ساری رات قیامی کرتا رہوں گا اللہ اور اس کے رسول سے آگے دو قدم بڑھانے کی کوشش نہ کرے اصل نے فرمایا ہے میں نے شادیاں بھی کی میں نے کھانے بھی کھائیں میں نے روزے بھی رکھیں افطار بھی کی میں نے عبادتیں بھی کی ہیں رات کو اور سوتا بھی ہوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیلنسنگ کا نام ہے ہم تو پیر کی خواہد نہیں ہو سکتے اس دور کے لوگوں کی لیکن موڈل تو وہی ہے نا اب بیلنس کرنے مجھ سے پوری دنیا یہ سوال کرتا ہے بلکہ میرے گھر سے ہر پبلک فگر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیں دین دنیا کو بیلنس کیسے گا آپ مجھے ایک بات بنیں سوال یہ نہیں ہونا چاہیے سوال یہ ہونا چاہیے ایکسٹریمز کو بیلنس کیسے گا جب میں ماں کا ہوتا ہوں تو میں بیوی کا نہیں رہ پاتا جب میں بیوی کا ہوتا ہوں تو ماں کا نہیں رہ پاتا جب میں جوب کا ہوتا ہوں تو بزنس سے نفرت ہو جاتی ہے جب میں انٹرپینئور بنتا ہوں تو مجھے جوب زہر لگنے شروع ہو جاتی ہے جب میں فریزولوجی اور عبارت تعبیر کی بات کرتا ہوں تو فہم بالے نراض ہو جاتے ہیں فہم مجھے نہیں آتا جب میں فہم پیش کرتا ہوں تو عبارت میری اچھی نہیں ہوتا جب میں حکومت کا ہوتا ہوں تو صوبے کا نہیں ہوتا ہوں وفاق کا ہوتا ہوں تو صوبائی نہیں ہوتا صوبے کا ہوتا ہوں تو زلوں کا نہیں ہوتا جب میں جو ہے وہ لبرل سائٹ کو دیکھتا ہوں تو دیندار زہر لگنے لگتے ہیں جب دینداروں کی طرف ہوتا ہوں تو لبرل لوگوں سے نفرت ہونی شروع ہو جاتے ہیں جب میں مشرق کو دیکھتا ہوں یہ ایکسٹریم سے افراد تفرید اسی کے لئے دین آیا تھا بیلنس کا اور جہاد بھی یہ یہ کہ آپ نے جب ایک کی صرف رہنا ہے نفسیات یہ چاہتی ہے وہ ڈیفائن ہو جائے نفسیات یہ چاہتی ہے نفس یہ چاہتا بہنی کہ مجھے ایک محول میں رکھے اس لئے میں اس چیز کو تھوڑا سا عجیب سا سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بندے کا محول بدل رہے ہیں اچھی بات ہے صحبت بدلے گی محول بدلے گا وہ 99 قتل والے کو اللہ تعالی نے اس کو یہی بتایا تھا نا سالم نے 99 قتل 100 کر دیا تھا صحبت بدلو جگہ بدلو اس بستی میں جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے تو میں تو اس کہتا ہوں صحبت بدلے المروں بندہ اپنے برابر والے کے دین پر ہوتا ہے لیکن یہ کب کہا کہ ان کے پاس نہیں جانا جن کا نہیں ہے جو خراب ہیں جو فاسق ہیں یا جو گناہوں کے اندر ہیں یا جو پاپی ہیں تو آپ رہیں گے نہیں تو ایک تو آپ کا ٹیسٹ کیسے ہوگا دوسرا آپ رہیں گے نہیں تو آپ اپنے لیمٹ کو چیک کیسے کریں گے آپ شیطانوں کے بیچ سے گزریں حالانکہ یہ کہا گیا لاتطبی ان رستوں میں مجھ جانا جن پر شیطان ہیں سرات مستقیم سیدھا رستہ ہے لیکن سرات مستقیم کے رستے کے اوپر ہی بہت سی پیچیدگی آئیں گی ان پیچیدگیوں میں کبھی مال کی پیچیدگی آئیں گی تو تجارت کیا صحابہ تاجر نہیں تھے اسلام تجارتوں سے کتنا پھیلا ہے تو اس کا مطلب ہے تجارت نہیں کریں گے آپ اس کا مطلب ہے وہ رشتہ داری اچھا آپ رشتے رکھیں گے اب میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں اس عمر کے اندر کے بھائی آج ہر رشتے داری کہیں نہیں جاکے مفاد آجاتا ہے تکبر آجاتا ہے لوگ آف ہو جاتے ہیں منافقتیں ہو جاتی ہیں اپنے گھر سے لوگ کام ہیں تو ہم نے ایک آدمی کو سنا وہ پتا ہے کہ اس کا کیسا مزاج ہو گیا تھا بھئی نہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نہ کسی کانا پسند گیا تو میں نے ان کو بولا سلطنت تو پھر آپ کے کمرے تھے کی مقید ہو گئی نہ اس میں کیا ٹیسٹ ہے منافقوں کے ساتھ جینے کہی تو آپ کو یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ منافقوں کو ڈیل کریں یہی تو ٹیسٹ ہے مومنوں کے اندر ہی رہنا ہے تو اس نے تو آپ کو ہارٹ ٹائم ہی نہیں